بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ان آیات سے شفاق کیوں نہیں لیتے آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کو ایسی آیات ایسی دعاوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جن کو پڑھ لینے سے جسم کے ایک ایک حصے سے بیماری باہر نکل جائے گی جسم کے رشے رشے سے بیماری باہر نکل جائے گی جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوگا جس میں بیماری ہو ہر طرح کی بیماری سوراں باہر نکل جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بیجتا ہے اور فرماتا ہے تو دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں اگر وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و سنہ کو اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے اس کو تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اگر شفاہ دوں گا تو اس کو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کو پہلے خون سے اچھا خون عطا کر دوں گا جس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دوں گا میرے بھائیوں اور بہنوں آج میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایسی آیات ایسی دعائیں لے کر حاضر ہوا ہوں یقین رکھو اگر آج آپ نے میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا اور قرآن شریف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لی انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے لاکھوں روپے برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں آپ کے ہزاروں روپے برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں آپ کی محنت کی کمائی فالتو جگہ خرچ ہونے سے بچ سکتی ہے بس آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ میری بتائی ہوئی باتوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا بہت ہی کہہرے دل سے سچے دل سے سوچ سمجھ کے میری باتوں کو سمجھنا اور سن لینا کہ میں کیا آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آج آپ نے میری بتائی ہوئی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا اور صحیح طریقے سے جان لیا تو آپ کے لئے بہت اچھی بات ہوگی میرے بھائیو اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی بھائی بہن قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا تو ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ان کے لئے بھی میں بہت ہی بہترین طریقہ لے کر آیا ہوں جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو حضرات پڑھنا نہیں جانتے ان کے لئے بھی بہترین طریقہ ہے لیکن میں نے شرط صرف اتنی سی رکھی ہے کہ آپ سب کو میری بات کو دل سے سننا ہے اور ویڈیو کو آگے آگے کر کے کارٹ کارٹ کے نہیں دیکھنا پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اگر ایک بار ویڈیو کو پورا دیکھ لوگے تو آپ کو کوئی بھی سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ جو لوگ ویڈیو چھوڑ چھوڑ کر دیکھ لیتے ہیں وہ پھر بار بار کمنٹس میں آ کر ہم سے سوال پوچھتے ہیں حضرت یہ طریقہ کیسے ہے حضرت یہ طریقہ کیسا ہے اس کو کب پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے تو اس لئے پھر آپ سب کو پرابلم آتی ہے ساری بات میں ویڈیو میں بتا دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں پھر ان کو جواب نہیں مل پاتا اس لئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کرو تمہارے سوال کا جواب ویڈیو کے اندر ہی موجود ہوتا ہے آئیے آپ دوستو اس عمل کی بات کرتے ہیں اگر آپ کو سر سے لے کر پاؤن تک کوئی بیماری ہے اور وہ بیماری نہیں جا رہی آپ نے ہزار علاج کرا لیے ہزار ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن پھر بھی شفاہ نہیں مل رہی ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے کوئی جسمانی بیماری لگ چکی ہے آپ نے جگہ جگہ علاج کروایا اس کے باوجود بیماری نہیں جا رہی لگاتار پریشانی بھی پریشانی بنتی جا رہی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک بار یہ عمل ضرور آزما کر دیکھیں اس عمل کو جس مریض پر پڑھیں وہ صحتیاب ہو کر چلنے لگے گا عمل سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مُؤِزَّةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي السُّدُورِ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُؤْتَلِفٌ أَلْوَانٌ فِيهِ شِفَاعٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاعٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَيَشْفِي سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِي قَدْ جَاءَتْكُمْ مُؤْزَّةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي السُّدُورِ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُؤْتَلِفٌ أَلْوَانٌ فِيهِ شِفَاعٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاعٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَيَشْفِي سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مُؤْزَّةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي السُّدُورِ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُؤْتَلِفٌ أَنْوَانٌ فيه شفاءٌ للناس وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاعٌ دوستو اس عمل پر پورا بروسہ رکھیں قرآن پر بروسہ رکھیں انشاءاللہ تبارک وطالع قرآن وہ کتاب ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی حکمت والی کوئی کتاب نہیں ہے اور میرے بھائیو میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے آج کا یہ عمل بتایا ہے اتنا آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے لیکن تھوڑی اسی محنت ضروری ہے اور محنت تو ہر کام میں ہوتی ہے میرے بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بھی طریقے آج تک میں نے بتائے ہیں ان تمام طریقوں میں بیماری کو اپنے جسم سے نکالنے کے لیے بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج جو دعا جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے اگر آپ کو سینے سے اوپر اوپر کی بیماری ہے یعنی کہ دماغ میں کوئی ڈینشن ہے یا دماغ کی کوئی بیماری ہے ذہنی کوئی بیماری ہے ذہنی دباؤ ہے مطلب سینے سے اوپر اوپر اگر کوئی بیماری ہے آپ سب بھائی دوستوں کو یہی سوچ کر اس عمل کو پڑھ لینا ہے کہ اللہ میری یہ بیماری دور ہو جائے یعنی آپ کو جسم میں جو بیماری ہے اس کا خیال آپ کی دماغ میں ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے آپ کی ہر بیماری بھور ہو جائے گی عمل کو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے چاہے میرے ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤثت من ربکم وشفاہ لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فیه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدہ وشفاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤثت من ربکم وشفاہ لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فیه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدہ وشفاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤثت من ربکم وشفاہ لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فیه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدہ وشفاہ رسول آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں ضرور سوچنا ہے اگر آپ کو سینے سے نیچے کی بیماری ہے تو اس بیماری کو اپنے خیال میں سوچنا ہے اپنے دماغ میں سوچنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کے لئے یہ عمل پڑھ رہا ہوں اس بیماری کے لئے عمل پڑھ رہا ہوں یا اللہ یہ میری بیماری دور ہو جائے اگر آپ کو سینے سے پیٹ سے نیچے کی بیماریاں ہیں تب بھی آپ کو اپنے دل میں یہی بات سوچنی ہے یا اللہ میری یہ بیماری دور ہو جائے یا اللہ میری یہ بیماری دور ہو جائے سر سے لے کر پیروں تک جسم میں جو بیماری ہو اس کو سب سے پہلے اپنے دماغ میں رکھ لیں اگر جہاں پر بیماری ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے سر میں بیماری ہے میرے سر میں درد ہے تو وہ ہاتھ آپ کو اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے میرے دل کی بیماری ہے تو وہ ہاتھ آپ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے میرے پیٹ میں بیماری ہے تو آپ کو وہ ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیماری میری بیک سائٹ پر ہے کمر پر ہے تو آپ کو وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ لینا ہے لیکن یاد لکھنا ہے کہ اس جگہ پر ہاتھ نہیں رکھنا جو جگہ ناپاکی کی ہو شرمگاہ والی جگہ پر آپ نے بالکل بھی ہاتھ نہیں باقی جہاں جہاں آپ کو درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤذت من ربکم وشفاہ لما في السدور يحرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدہ وشفاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤذت من ربکم وشفاہ لما في السدور يحرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدہ وشفاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤذت من ربکم وشفاہ لما في السدور يحرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاہ للناس وننزل من القرآن لما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدہ وشفاہ جسم میں جس جگہ میں بیماری ہو جس جگہ درد ہو جس جگہ تکلیف ہو وہاں پر آپ نے ہوا ہاتھ رکھنا ہے سوائے اس جگہ پہ جو جگہ ناپاک ہے وہاں نہیں رکھنا اگر آپ کے اوپر کسی نے کوئی جادو کروا دیا آپ کو نظر لگ گئی نظرِ بد کا شکار ہو گئے تو قرآن پاک کی یہ آیات حدیث شریف کی یہ جو آیات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اللہ حب بارک و تعالیٰ ہر طرح سے اس کے پڑھنے والوں کو فائدہ عطا فرماتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھ لیں اگر آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم اگر میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ اس کو کم ضرور سکتے ہیں کیونکہ پڑھنے میں کہیں نہ کہیں گلتی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے کلام میں کوئی گلتی نہیں ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہی ایک ہے اور طریقہ یہ ہے کہ آپ دل سے پڑھ لیں آہستہ آہستہ پڑھ لیں اللہ کی ذات پر یقین دکھ کر پڑھ لیں اس کو پڑھنے کے لئے آپ لوگ جائے نماز پر بیٹھ کر مسلح پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں دو رکعت نمازیں نوافر ادا کر لیجئے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہو تو فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کسی وقت بھی اس کو پڑھ لیجئے میرے خیال میں بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر سو جایا کریں اس کے علاوہ آپ اپنے مسلح پر بیٹھ کر اپنے پاس پانی کا آدھا گلاس رکھ لیں آدھا گلاس رکھ کر اس کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جتنی بات آسانی سے ہو سکے پڑھ کر آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پی لینا ہے اور اپنے مریض کو بھی پلا دینا ہے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ کر آپ نے عمل اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مُؤِزَّةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي السُّدُورِ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُؤْتَلِفٌ أَلْوَانٌ فِيهِ شِفَاعٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاعٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَيَشْفِي سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِيهِ قَدْ جَاءَتْكُمْ مُؤْزَّةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي السُّدُورِ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُؤْتَلِفٌ أَلْوَانٌ فِيهِ شِفَاعٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاعٌ دوستو کوئی بھی ایسا لا علاج مرض ہو جس کو ڈاکٹرز نے جواب دی دیا ہو ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو حشحبی سنا دیں گے اور وہ مریض شفا حاصل کر لے گا اس کو شفا مل جائے گی ایسا زبردست عمل ہے جو میرے حضرت نے بتایا اور میرے حضرت یہاں تک بتاتے ہیں کہ کینسر کے مریضوں تک ان کو بھی شفا مل گئی اللہ باک نے ان کو بھی شفا عطا فرما دی جب ان کو بتایا ان کو بھی حشحبی عطا ہو گئی کہ ایسا زبردست عمل کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا لیکن وہ علاج کرواتے رہے ساتھ ساتھ ہی عمل کرتے رہے ان کو شفا نصیب ہو گئی اس عمل کو ہر وہ آدمی کر سکتا ہے وہ کینسر کا مریض ہو وہ بھی کر سکتا ہے جتنے بھی مریض اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ لازمی اس عمل کو کر لیں اگر وہ لوگ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ عمل بڑا زبردست ہے اس عمل کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا بھی بیماری نزدیک نہیں آئے گی اس کو پڑھ کر گھر کے چاروں اطلاف میں ہونک مار دیں گھر کے سارے افراد ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے اس کو پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کر کے گھر کی دیواروں کے اوپر چھڑک دیں ہر طرح کی بیماریوں سے آپ کا گھر پاک صاف ہو جائے گا ایک پانی کی باٹل لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر یہ عمل اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤثت من ربکم وشفاہ لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فیه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هده وشفاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤثت من ربکم وشفاہ لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فیه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هده وشفاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤثت من ربکم وشفاہ لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فیه شفاہ للناس وننزل من القرآن ما هو شفاہ ورحمت للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هده وشفاہ پڑھنے کے بعد وہ پانی اپنے گھر کی دیوانوں کے اوپر چھڑک دیں جو لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جو بیماری ہے جو تکلیف ہے جو مرض ہمارے ساتھ لاحق ہو گیا ہے اس کا ہر طرح سے علاج کروایا میڈیسن استعمال کی لیکن کوئی بھی میڈیسن کارگر ثابت نہیں ہوئی کسی دوائی سے فائدہ نہیں ہوا اگر فائدہ ہوتا بھی ہے چند دن عارضی طور پر ہوتا ہے پھر معاملہ اسی طرح بگڑ جاتا ہے ہمیں مرض کے مطابق دوائی نہیں ملتی میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دوائی سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے لئے یہ عمل بہت ہی خاص بہت ہی مجرب ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے شرط یہ ہے کہ یقین پفتہ ہونا چاہیے اور بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ شفاہ دوائی کے اندر نہیں شفاہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اگر آپ دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی افاقہ نہیں ہو پاتا حالانکہ اس مرض کا نہایت آسان اور سستا علاج قرآن پاک اور احادیث میں موجود ہے ضرورہ صرف اس بات کی ہے کہ ہم وہ ذکر کو پڑھ لیں ان دعاوں کو پڑھ لیں ان صورتوں کو یاد کر لیں ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیں جس کی برکت ہے جس کی دعاوں سے اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا اللہ کے حکم سے مریض سے احتیاب ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے ابھی بیٹھ کر چاہے ان آیات کو ان دعاوں کو پڑھ لیں یا سن لیں جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے دن میں ایک وقت نماز کے بعد فجر یا عشاء کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں اللہ پاک ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے ان دعاوں کو ان آیات کو ایک بار زرور سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤسس من ربکم وشفاع لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاع للناس وننزل من القرآن ما هو شفاع ورحمة للمؤمنین قل هو للذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویزا مردت فہو يشفی قد جاءتكم مؤسس من ربکم وشفاع لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاع للناس وننزل من القرآن ما هو شفاع ورحمة للمؤمنین قل هو للذین آمنوا هدًا وشفاعًا قل هو للذین آمنوا موسیقی